تینجی آگے بعد ذرا گاندربل کی بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جہاں پر زمین دسنے کا ایک اور واقعہ سامنے آرہا ہے اور مسلسل دوسرے سال یہ واقعہ یہاں پر آیا ہے جس کے بعد آن انفانن میں انتظامیابی حرکت میں آ چکی وستی کشمیر کے ذلا گاندربل سے بڑی خبر بونی باغ کنگن کا علاقہ ہے زمین کھسکنے کا ایک اور واقعہ جس نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا ہے اور بونی باغ سے اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ اس واقعے کے فوراں بعد جو مقامی آبادی ہے اب کتنے گھر ہیں تھوڑی دیر میں یہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ہماری جانکاری کے مطابق تمام لوگوں کو اس وقت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے بونی باغ کنگن سے ہیں جہاں پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کئی مرتبہ ایک مقامی جو کنال ہے ایک نہر ہے اس میں لیکیج کا جو معاملہ ہے وہ انتظامے کے نوٹس میں لائے گیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کو کچھ حاصل ہوا تو وہ یقین دہانیاں تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کا نتیجہ یہ کہ پانی مسلسل نہر سے لیک ہو رہا ہے نتیجہ یہ کہ آس پاس پوری طریقے سے زمین کو لیک ہونے والے پانی نے متاثر کیا اور اب جا کر مقامی آبادی متاثر ہوئی ہے مختلف علاقوں کے اندر جہاں پر دراریں گھرونت کے قریب پہنچی ہیں جس سے لوگ زیادہ خوفزد آئے ہیں اور کہیں وہ ریپیٹ انسیڈنٹ گاندربل میں نہ ہو جیسا رامبن کے اندر ہوا تھا اس طرح کے افسوسناک واقعات سے بچنے کے لیے لوگوں نے احتیاطی طور اقدام کیا اور یہاں سے محفوظ مقام یا جو سیفر پلیسز تھی وہاں موگ کرنا ہی اس وقت بہتر سمجھا کشمیر بیورو چیف محمد سلیم واننگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ان کے پاس بھی چلتے ہیں سلیم کیا مزید تفصیلات ہیں تصویریں ہم دکھا رہے ہیں ان کی مزید تفصیلات بھی بتائیے گا اور ایکزیکلی اس ایریا کے اندر یہ جو نہر والا ایشو ہے یہی سیچویشن ہے یہی معاملہ ہے حقائق ہیں یا کچھ اور بھی پریشانی ہے دیکھو عاصف یہ جو زمین کھل سکتے ہیں معاملہ ہیں یہ دوہزار انیس سے چل رہا ہے لیکن دو سال پہلے یہاں پہ جو یہی سپارٹ ہے جو نیشن ہائیوی تھا تو چار منزلہ ایک بہت بڑا شاپنگ کمپلیکس جو زمین بوز ہوا تھا ایک منٹ میں اور کارن یہی تھا کہ یہ جو پاور کنال اوپر سے نکل رہی ہے اس پاور کنال نے آج تک کہیں جانے بھی لیے کیونکہ اس میں فینسنگ نہیں ہے باقی چیزیں اب ساتھ ساتھ اب لوگوں کے لیے وہ والی جان بن گئی اس لیے بن گئی کہ دوہزار انیس سے یہ لوگ پکار رہے ہیں کہ ہم کو یہاں پہ لکیج ہو رہا ہے اور اس کو ٹھیک کیجئے لیکن آج تک جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے پاور ڈیوریمنٹ کارپریشن جس کے اندر یہ پی ڈی سی کنال ہے دونوں سائٹ سے چاہے آپ وانگت کنال ہو چاہے آپ سنبل کنال ہو دونوں سائٹ سے لیکے اس میں پنزن کا علاقہ ہے چار سال پہلے ادھر بھی یہی پرابلم ہوئی تھی لیکن جو کل یہ حادثہ ہوا تھا صبح کیا ٹائم تھا جب لوگوں کو اچانک حالانکہ اس ٹیم بھی میری بات ہوئی کنسرن ڈپارٹ جو لوگ تھے وہاں پہ پھڑی دیر میں ہم آنسپارٹ وہاں پہ جائیں گے اور اپ ڈیٹ دیں گے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں لوگوں نے کیا پکار لگائی ہے دوزار بیس سے دوزار بیس میں یہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک میمورینڈم بھی دیا تھا اور ایک ایفیڈیوٹ بھی دیا تھا کہ ہم کو خطرہ ہے لیکن اس ٹائم کل جو یہ پہ وہاں پہ زمین کھسک گئی ہے ابھی ان کے مطابق یہ ڈائی انچی زمین آج صبح اور دوبارہ یہ کھسک گئی ہے لیکن دو گھر ابھی جن کو فوری طور پہ پنچائد گھر میں شفٹ کیا گیا تھا ستم ذریعی یہ ہے کہ نائب تاثل دار ابھی تک وہاں پہنچا ہے نائب تاثل دار آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو پورٹ فیلو کے حساب سے وہ بہت کام ہے کیونکہ نائب تاثل دار کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اگر اس میں پی ڈی سی کنال میں ایکسکیٹو انجینئر ہے چیف انجینئر ہے سپریلنٹ انجینئر ہے یا ایڈمسٹریشن ہے تو اس اس حوالے سے اگر بات کریں گے تو لوگوں کو یہاں پہ ایک مدد کی ضرورتی لوگوں کو ایک خوصلہ کی ضرورتی سلیم یہ بتائیے گا کہ کل ملا کر کتنے مقاموں کو نقصان پہنچا ہے اور کتنے کو خدشہ ہے کہ یہاں پہ نقصان پہنچ سکتا ہے کیونکہ اگر رات و رات کچھ گھروں کو نکالا گیا ہے بلکل گوھر جو ابھی تک دو مکانوں کو جو دو گھر ہے گلانبی میر ہے اور گلام قادر میر ہے جن کو پنچائد گھر شفٹ کیا گیا تھا لیکن کشمیر میں ایک لوگوں کا ایک ضمیر زندہ ہے ہر ہمیشہ رہتا ہے تو لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں لیا ہے اس کے بعد لیکن نائب تحاصلدار صاحب نے وہاں پہ بتایا تھا کہ آپ پنچائد گھر میں آ جاؤ لیکن دو گھر ابھی تک سے چوہے ہیں لیکن ابھی جو میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی جو کنسٹر ماں پہ نزدی کی گھر والا ہے گلام حسن اس نے یہ بہتایا کہ ابھی بھی یہ زمین کھسک رہی ہے آج سبا بھی یہ بتائیے گا کہ پاور ڈپارٹمنٹ جن کا یہ کینال ہے جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کینال کی مرمت وہ کرتے کیونکہ دوہزار انیس سے لگاتار یہ خبریں سامنے آ رہی تھی دوہزار بائیس میں بیس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شاپنگ کمپلیکس بھی تحسنے سوا زمین بوسوا کیا اس کے بعد بھی انتظامیہ حرکت میں نہیں آئی اور پاور ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا کہ جناب اس کو ذرا سٹریم لائن کرے یہ لیکے جو ہے اس کو بند کریں جی گورن اگر کہیں گے تو ہمارے نیٹ نیٹ میں ہماری آرگنیزیشن گلستان نیوز نے بھی بہت بار نہیں کہ کہیں بار ہم نے بھی یہ نیوز چلائی کہ ان لوگوں کو آپ مدد کیجئے ان لوگوں کو آپ سامنے جائیے ابھی وہ جو بات ہوئی تھی کہ دوہزار بیس میں جو انہوں نے وہاں پہ کنسرلن ڈپارٹمنٹ کو ایک بازدابطہ طور پر وہاں سے ایک میمورانڈپ بھی دیا ہے کہ ہم لوگوں کے اتنا خطرہ ہے یہ لیکن ان کے مطابق آج تک نہ ان کے سامنے کوئی آیا ہے نہ وہاں پہ کوئی چیز ہوا ہے پانی برابر اور آج ان کا یہی کہنا ہے کہ پانی آگ نکل رہا ہے لیچے سے چلی ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک چیز بتائیے گا کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ریپیرنگ ہو جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہی آپشن ہے یا کچھ اور کرنا پڑے گا دیکھو آسف اس میں ریپیرنگ نہیں ہوگی جب پاور کنال میں نیچے نیچے لیک ہو رہا ہے تو کیسے ٹھیک ہو ہاں اگر پاور کنال کا پانی شٹ ڈاؤن ہوگا اس کے بعد جو ایکسپورٹس ہیں کیونکہ یہ پاور کنال کا مسئلہ ہے جب لوگوائن ہو گئے تو تب ہی پتا چلے گا کیا معاملہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ